اور ٹینشن اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ روزانہ سو مرتبہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم حدیث ہے کہ جو سو مرتبہ لا حول شریف کا ورد کرے گا وہ ستر بلاؤں سے محفوظ رہے گا جس میں سب سے چھوٹی بلا غم ہے رنج ہے اور ٹینشن ہے یعنی سب سے چھوٹی بلا یہ ہے تو بڑی بلائیں کیا ہوگی تو لا حول شریف کو لازم پکڑیں انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی پھر اس کے بعد ہر مرتبہ بلکہ ہمیشہ باوضو رہیں جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون اور قرار عطا کرتا ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باوضو رہنے والا اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے بادشاہ قلعے میں جو محفوظ ہو اس کا کچھ نہیں بگڑتا جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کون کیا بگڑا سکتا ہے اس لئے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں اور یوں بھی اور سب سے بڑا وظیفہ زندگی کو خوشگوار اور خوبصورت بنانے کا درود پڑتے رہیے اور زندگی کو خوشگوار بنائیے میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جو مجھ پر کسرس سے درود پڑے گا اللہ اس کے دنیا کے بھی گموں کو دور کر دے گا اور آخرت کی گموں کو بھی دور کر دے گا درود پڑیے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویز ہر بلا ہے صلی علی محمد ان کا نام لیتے رہیے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں نام محمد لیں تو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملیں حضرت نو کشتی سے نام محمد لیں تو کشتی کو کنارہ ملیں حضرت آدم دو سو سال تک روتے رہیں اور نام محمد لیں تو اللہ ان کی تعبہ کا قبول فرماتا ہے یہ وہ نام ہے جس نے ہر مرتبہ مشکل کو شائع کی ہے آئیے ہم اس نام کو پڑھتے رہیں اور یہ نام والی ایسی ذات ہے سبحان اللہ کہ فریاد امتی جو کرے حال زہر میں فریاد امتی جو کرے حال زہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور اللہ اکبر یہ نام لینے والا قیامت کے دن بھی پلسرات سے آسانی سے گزر جائے گا جب پلسرات آسان ہو جائے گا اس نام کی برکت سے تو کون سا آخر سرات ہے کون سا راستہ ہے جو اس نام کی برکت سے آسان نہیں ہو سکتا سب آسانیہ ہو جائے گی اور امام علیہ السنت نے بہت خوبصورت بات کی ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں موسیقا